اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم باحسان الى يوم الدین اما بعد ناظرین اکرام میں سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ناظرین اکرام مجھشتہ نششت میں آپ کے سامنے والدین کی اطاعت کے بارے میں والدین کے ساتھ خسن سلوک کے بارے میں کچھ فضیلتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا آج کی اس نششت میں انشاءاللہ مزید فضیلتوں کا تذکرہ کیا جائے گا اگر اللہ تبارک و تعالی نے اسے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے عظیم نعمت کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ والدین اس کائنات میں سب سے عظیم نعمت ہے اس نعمت کا اندازہ اسی شخص کو ہوگا جس کے پاس نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگ نعمتوں کی قدر ان کے ذہن میں اس وقت آتی ہے جب ان کے پاس سے وہ نعمت چھن جاتی ہے ان کے پاس سے وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے جیسے اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھ عطا فرمائی ہے انسان کو اللہ رب العزت نے آکسیزن دیا ہے سانس لے رہا ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کان دیا ہے انسان کو اللہ رب العزت نے عقل عطا فرمائی ہے یہی چیزیں اگر اللہ رب العزت چھین لیں انہی چیزوں کو اگر اللہ تبارک و تعالی ختم کر دے انسان کو اس کی قدر سمجھ میں آ جاتی ہے جب تک وہ نعمت اس سے چھنتی نہیں ہے جب تک وہ سوچتا ہے کہ یہ تو میری جاگیر ہے ہمیشہ رہنے والی ہے ایسا نہیں ہے نعمتیں چھننے کے بعد بندہ پیسے خرچا کرتا ہے کہ کاش کی میری نعمت لوٹ آئے کاش کی مجھے نعمت مل جائے لیکن آنکھ جیسی نعمت جب چھن جاتی ہے بہت مشکل ہوتا واپس آنا اس لئے بعض دفعہ ہم نے دیکھے ہوں گے کہ کئی سارے لوگ جب انہیں ہسپیڈل میں ایڈمیڈ کیا جاتا ہے تو ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کو یہ تسلی دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب پیسے کی فکر کچھ بھی نہ کرنا بس میری یہ نعمت صحیح سالم لوٹ آئے اب دوبارہ بائیک نہیں چلا ہوں گا اتنا تیز آرام لیکن دوبارہ یہ لوٹ آئے نہیں لوٹتی ہے کتنے سارے لوگ تو پیسہ خرچ کر ڈالتے ہیں لیکن کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزاری نہیں کرتے ڈاکٹر کو فون کر کے کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن وہی اللہ ہمیشہ بندہ سو رہا ہے کمرے میں بند ہے کسی بھی حال میں کہیں پر بھی رہے اللہ نے اس کے لئے آکسیزن رکھا ہے لیکن بعض دفعہ جب اسے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے وہ بندہ ہسپیڈل میں جاتا ہے وہاں پر اس کو آکسیزن پر رکھا جاتا ہے اور وہ فری میں نہیں اس کے پیسے لگتے ہیں وہاں پر پیسہ پیڑ کر کے اور ڈاکٹر کی شکر غزاری کرتا لیکن اللہ کی شکر غزاری کبھی نہیں کرتا ہے اسی طریقے سے ایک بندے کے پاس والدین موجود ہیں جنہوں نے اسے چھوٹے سے بڑا کیا ہے جو چھوٹا ساتھا پیدا ہوا تھا کتنا دیکھبال کیا تھا اس کے والدین نے لیکن جب تک اس کے پاس موجود ہوتے ہیں اس کو ایسا لگتا ہے یہ میرے لئے راستے میں بہت زیادہ رکاوٹ ہے رکاوٹ نہیں ہے وہ ہماری زندگی میں نے جنت کمانے کے لئے اللہ رب العزت نے انہوں نے گھر میں رکھا ہے کہ بندے جب تک وہ موجود ہیں تو ان کی دعاوں سے اپنے لئے جنت بنا لے اگر وہ چلے جائیں گے تیرے لئے جنت کا چانس ایک کم ہو جائے گا اللہ اکبر جن کے پاس والدیں نہیں ہیں انہیں اس نعمت کے بارے میں پتا ہے ناظرین ہمارے پاس موجود ہیں نا ہمارے والدیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں نا ہمارے ساتھ کھاتے ہیں ہم ان سے باتیں کر لیتے ہیں ہمیں حساس نہیں ہے اس دنیا میں چھٹی فضیرت ناظرین کرام آپ کو بتا جا رہا ہوں کہ اس دنیا میں جس کے والدین زندہ ہیں سمجھ لو اس کے لئے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ اکبر وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے والدین کو رازی کر کے اپنے والدین کو خوش کر کے اپنے عمل کے ذریعے ان کو رازی کر کے خود جنت حاصل کر سکتا ہے اللہ اکبر لیکن جس کے پاس نہیں ہے وہ اس نعمت سے محروم ہو چکا ہے وہ جنت پانے کے لئے کیا کرے گا وہ جنت حاصل کرنے کے لئے اس کو نیک عمال کرنے پڑیں گے لیکن نیک عملوں میں اس شخص کے لئے ایک چانس ہے جس کے والدین موجود ہیں کہ وہ والدین کو خوش کر دے اس خوشی کی بنا پر وہ والدین اس کے لئے دعا کر دے اور دعا کی بنا پر کیا ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہو جائے اس سے رازی ہو جائے لیکن کتنے سارے ایسے جوان ہیں کتنے سارے معاشرے میں ہمارے سے بھائی ہیں جو والدین سے دعا لینے کے بجائے بددعائی لیتے کہ ماں کو ناراض اببہ کو ناراض پورے گھر والوں کو ناراض کر کے رکھے وہی باپ جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا آج بڑا ہو گیا تو کہتا اببہ آپ کو برابر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ تھوڑے سٹھیا گئے ہیں اب میں کوئی قسم قسم کے تانے دیتا ہے اور میں نے پہلے ہی نششت میں کہا تھا کہ کہتا کہ آپ نے میری لئے کیا کیا استغفراللہ اس کو نہیں پتا ہے کہ اس کے لئے کیا کیا گیا ہے اس کی ماں نے اس کے لئے کیا کیا ہے اس کے باپ نے اس کے لئے کیا کیا ہے اس کو نہیں پتا ہے اس کو نہیں معلوم ہے تو ناظرین کرام اگر ہمارے والدین موجود ہیں آپ کو ایک اہم فضیلت بتاتا ہوں کہ آپ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں اللہ اکبر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں اچھا برطاو کریں آپ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے آپ کے لئے جنت رکھا ہے کیسے حدیث سنیں جاہما ایک صحابی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فقالا آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اردتو ان اغزو میرے دل میں ارادہ ہے کہ میں غزوہ کروں اللہ کے راستے میں میں جہاد کروں میں غزوہ کے لئے جاؤں فقد جیتو استشیروکا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس اسی لئے آیا ہوں تاکہ میں آپ سے مشورہ کروں کہ یہ جو میرے دل میں ارادہ پیدا ہوا ہے یہ ارادہ صحیح ہے یا غلط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نام صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول تو زندہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا تو چمٹ جاؤ ان سے ان کے زندگی سے لگ جا کیا مطلب؟ جا تو ان کی خدمت کر یہ جو کام کرنے والا کہتا ہے میں غزوہ کروں گا جنت چاہتا ہے نا اللہ رب العزت نے جنت ماں کے قدموں کی نیچے رکھا ہے ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جا تو والدین سے چمٹ جا ان کے حکموں کو مان کیونکہ اللہ رب العزت نے جنت کو ان کے قدموں کے تلے میں رکھا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اگر والدین کی خدمت کر رہا ہے یاد رکھے اللہ رب العزت اس کی لئے جنت بنا رہا ہے اللہ اکبر کیا چاہیے ناظرین امیارو اتنی خوشکبری کہ اللہ رب العزت والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بنا پر ہمیں جنت دے دے اتنی بڑی خوشکبری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضائع کرنے والا ہی ضائع کر سکتا ہے دنیا میں ایک انسان دیکھے کہ اس کا دوست ہوتا ہے کبھی اس کا دوست اگر اس کے مانگنے پر بائیک دے دیتا ہے بہت شکردہ کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے زندگی پر تیرا یہ احسان نہیں بھولوں گا اببہ کے احسان کو بھول جاتا ہے فوراں بھول جاتا ہے تھوڑی سی پریشان ہی آئی بلتا ہے اببہ آپ نے میرے پر کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے دوست کا ایک احسان برابر یاد ہوتا ہے کیوں دوست کے ساتھ اگر احسان فراموشی کرے گا دوست فوراں تانے دے گا اببہ نے آج تک تانہ نہیں دیا ہے نا اس کے وجہ سے اس کو احساس نہیں ہے وہ والدین جنہوں نے اسے چھوٹے سے بڑا کر دیا کوئی احسان ہی نہیں مانتا ہے تھوڑا بھی احسان اس کی زندگی میں باقی نہیں رہتا ہے تو چھٹی فضیلت ایک بندہ اگر چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفیدوس میں داخل کرے اللہ رب العزت اس کی غلطیوں کو معاف کر کے اس کے دعاوں کو قبول کر کے اس کے عامل کو قبول کر کے دمام عاملوں میں سب سے افضل عمل وہ کرے تو کیا کرے اپنے والدین کے ساتھ خسن سلوک کرے ساتھیں فضیلت ساتھیں فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر والدہ کے ساتھ خسن سلوک کرنے کے لئے کہا ہے کیونکہ والدہ جو تکلیف اٹھاتی ہے اللہ اکبر وہ شاید کی باپ کبھی اٹھا پائے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کا مقام کچھ کم ہے والدہ کے مقام کو کچھ زیادہ بتایا گیا ہے اللہ نے کیا باپ فرمایا وَوَسْعِنَ الْإِنسَانُ بِوَالِئِهِ اللہ رب العزت نے انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے اللہ نے کیا کہا ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس بات کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنًا أَلَى وَهْنٍ اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھایا اللہ اکبر حَمَل کی تکلیف جسم کی تکلیف پریشانی ہی پریشانی مشکل ہی مشکل ایک جگہ اللہ رب العزت نے کہا تکلیف پر تکلیف اللہ اکبر ایک تو اٹھانے کی تکلیف اور دوسری تکلیف جب اس نے بچے کو جنا کیسے ایک بیٹا کہہ دیتا ہے کیسے ایک بیٹی کہہ دیتی ہے کہ اے میری ماں تم نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا اللہ جس کو تکلیف کہہ رہا ہو بندہ اسے بھول جائے چند اٹھکوں کے خاطر بعض دفعہ بیٹا جو ہوتا ہے کہتا چھٹی کے اببہ تم نے جتنا بھی خرچہ کیا نا دے دیں گے یہ خرچہ کہاں سے دے گا امی کو یہ خرچہ کہاں سے لاکر دے گا یہ تکلیف جو ماں نے اٹھایا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے ماں ایس کریم نہیں کھا رہی کیوں بچے کو تکلیف ہو جائے گی اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی یا بچے کی ولادت ہو چکی ہے وہ کوئی تھنڈی چیز نہیں کھاتی ہے کس بنا پر میرے بچے کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے اس کو سردی نہ ہو جائے بچے کی طبیعت خراب ہے ماں باپ دونوں بیٹھے ہوئی ہیں کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے لیکن دونوں دعا پڑھ کے فوق رہے ہیں رو رہے اللہ میرے بچے کو شفا دے دے میرے بچے کو تو شفایہ بھی دے دے یہ والدین بچپر میں روتے ہیں اور یہی والدین جو بچپر میں اس بچے کے لئے روتے ہیں جب یہ بڑا ہو جاتا ہے جب شوز پہنتا ہے سر پہ ٹوپی رکھتا ہے اور چشمہ لگاتا ہے جنز پہنتا ہے تو یہ ماں باپ کو رولاتا ہے یہ اس کا مجاز ہے یہ آج کے نوجوانوں کا مجاز بن چکا ہے یہ آج کے لوگوں کا مجاز بن چکا ہے اللہ نے کیا کہا بندے تیری ماں نے تجھے رکھا اپنے پیٹ میں نو مہینے تک نو مہینے تک پیٹ میں رکھا نو مہینے خدمت بھی نہیں کر پائے گا اور نو مہینے تک اللہ اکبر اللہ نے کھانے کا انتظام بھی ماں کے ذریعے کیا اللہ نے ماں کے ذریعے اس کا انتظام کیا باپ برابر اس کی والدہ کا دھیان دیتا تھا اس کی دوائی کا انتظام اس کی خرچے کا انتظام اس کے کپڑے کا انتظام کبھی طبیعت خراب ہو گئی یا کچھ معاملہ ہو گیا سونگرافک رہنا ہوا یا کچھ بھی معاملہ ہوا کبھی بلڈ کا پرابلم ہے اب کیا ہونے والا ہے باپ نے پیسوں کا انتظام کیا یہ نہیں کہا میرا بیٹا تھوڑی نہیں چلو جانے دو نہیں جیسا آج بچہ بڑا ہو کر کے کہتا تم نے میرے ساتھ کیا کیا اس کو یہ سب باتیں سوچنے چیئے کہاں سے انتظام کیا اس نے کس کس کے سامنے جا کر کے اس نے ہاتھ پھیل آیا کس کس کے سامنے جا کر کے اس نے رویا کہا میرے ہاں اولادت ہونے والی ہے آپ کچھ پیسوں کا انتظام کر دیں ماں کتنی تکلیف میں تھی کتنی مشکل میں تھی سب لوگ دعائیں کر رہے تھے ہاسپیل میں اڈمے تھی بعض دفعہ بچے کی ولادت میں اس عورت کی جان بھی چلی جاتی ہے اس تکلیف سے اس ماں نے جنا ان تمام تکلیفوں سے جننے کے بعد بیٹا اگر کہے گا ماں کو کہ ماں تم نے میرے ساتھ کیا 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 تکلیف گزرے گی کیا تکلیف گزرے گی اس ماں کے دل پر کہ جو نو مہینہ پیٹ میں رکھنے کے بعد اپنی ماں کے بارے میں یہ کہے کہ اممہ تم نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے اس بیٹی کا کیا عالم ہوگا وہ لڑکیاں یا وہ حضرات جو اپنی ماں کو تکلیف دیتے ہیں وہ اپنی زندگی کا جائز ہے کیا ہوگا ایک صحابی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حاضر ہونے کے بعد وہ صحابی نے اگر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن معاشرت کے اعتبار سے اچھے احسان کے اعتبار سے میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین حسن سلوک کروں کس کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کروں میرے خاندان میں میرے ذمہ داروں میں سب سے بہترین کون ہے کہ جس کے ساتھ میں بہترین سلوک کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اموں کا تیری ماں صحابی نے کہا ثمہ من پھر کون اللہ کے رسول نے کہا ثمہ امکا پھر تیری ماں پھر صحابی نے کہا ثمہ من پھر کون اللہ کے رسول نے کہا امکا پھر تیری ماں تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تیری ماں تیری ماں تیری ماں پھر صحابی نے کہا ثمہ من اے اللہ کے رسول اس کے بعد کس کے ساتھ احسان کروں صحابی رسول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سم ابو کا پھر تیرا باب مطلب تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے مقام کو ماں کے مرتبے کو بڑھاتی ہوئے کہا تیری ماں تیری ماں پھر چاہتے نمبر پہ تیرا باب اس ماں کو لوگ رولاتے ہیں اس ماں کو لوگ تکلیف دیتے ہیں معمولی سی چیز کی بنا پر اس کو تکلیف دیتے ہیں کبھی اس نے کچھ مانگ لی بیٹا جرہا مجھے کچھ پیسے دے دے ڈیلی پیسہ مانگتے رہتی جس ماں نے اتنی تکلیف سے جنا اس کے ساتھ اتنا خلط رویہ کیسے برداشت ہوتا ہے وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ تکلیف پر تکلیف اللہ نے کیا کہا دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی مدت کل ملا کر کے تیس مہینے ہوتے ہیں تیس مہینے تک کیسے اس نے برداشت کیا اور عام طور سے آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر کتنی ماں خدمت کرتی ہے ایک آدمی جب بڑا ہوتا بھول جاتا ہے اکثر دیکھیں گے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ماں جب کھانا کھانے بیٹھتی این ٹائم پہ پاکھانا پیشاب کریں گے کیسی ماں ہے اس کو کوئی گھننی ہوتی ہے اس کو اس کے مو سے نکلے ہوئے تھوک سے کوئی گھننی ہوتی ہے اللہ اکبر اس کو این ٹائم پہ پاکھانا پیشاب آ جائے کوئی گھننی کہ تو این ٹائم پہ اسی ٹائم پہ تجھے یہ لگا ایسا نہیں ہوتا ہے ماں اس درد کو اس تکلیف کو سمجھنے والی ہوتی ہے اسی لئے اللہ نے کہا آنی شکر لی بندے تو میری شکر گزارے کر اور اپنے والدین کے ساتھ شکر گزارے کر اپنے ماں باپ کے ساتھ شکر گزارے کر جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے جو اپنے والدین کا شکر ادا نہ کرے وہ کھاک اللہ کا شکر ادا کرے گا ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالی کا شاکر بندہ نہیں ہو سکتا ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کرتا ہو جو بندہ لوگوں کے ساتھ ناشکری کرتا ہو کہ لوگوں کے احسان کو بھلا دیں لوگوں کے جو احسان کیا ہے اور سب سے بڑا احسان خالق ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے مخلوق ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑا احسان اس کے ماں اور باپ کا ہے اس احسان کو صرف وہی بھلا سکتا ہے جو اللہ رب العزت کا ناشکرہ بندہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کرتا ہوگا جو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو نہیں ماننے والا ہوگا اس لئے ناظرین میں نے گجشتہ نشیس میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان سلوک کو جوائنٹ کر دیا ہے تو دو تضیلتیں آپ کے سامنے آج کے اس نشیس میں ذکر گئیں ایک اور بات اضافہ کرتے ہیں بیان فرماتا ہوں آپ کے سامنے ماں کے خدمت میں وہ شخص اپنے اس قبیرہ گناہ کی مغفرت کرا سکتا ہے اس کا قبیرہ گناہ معاف ہو سکتا ہے جبکہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے خصوصی طور پر اپنے والدہ کی خدمت کرے تو ناظرین کرام فضیلت کے طور پر دو بات ہیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ ایک بندہ اگر جنت چاہتا ہے تو اپنے والدین کی خدمت کر لے ایک بندہ اگر خصوصی طور پر چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے اسے معاف کر دے اس کی غلطیوں کو معاف کر دے خصوصی طور پر اپنی ماں کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ خسن سلوک کرے اپنے والد کے ساتھ بھی خسن سلوک کرے اس بات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ناظرین کرام اتنی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں مزید فضلتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا جب تک کے لئے آپ سے رخصت چاہتا ہوں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شکریہ موسیقی